بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ نے ایران میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پانچ روز سے جاری رہنے والے احتجاج کے دوران انٹرنیٹ بند کرنے پر ایران کے وزیر اطلاعات پر پابندیاں آئد کر دی ہیں ناظرین اکرام برطانوی خبر رسائے دارے روائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق ایران میں احتجاج کے دوران انٹرنیٹ کی بندش سے مظاہرین کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کر کے حمایت حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے علاوہ ازی انٹرنیٹ کی بندش سے ایران میں ہونے والے احتجاج کی شدت سے متعلق مسدد کا اطلاعات کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے تاہم ایران نے دو روز قبل کہا تھا کہ انٹرنیٹ بحال کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی وزیر محمد جواد آزری نے عہدے پر رہتے ہوئے ایران کی جارہانہ انٹرنیٹ سینسر شپ کی پولیسی کو بڑھا دیا ہے امریکی محکمہ نے ایرانی وزیر کو سابق انٹیلیجنس عہدے دار قرار دیا جو اپوزیشن کارکنوں کے خلاف نگرانی میں ملوث رہے ناظرین اکرام سیکرٹری خزانہ ایسٹون منوچن نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے رہنمات جانتے ہیں کہ آزاد انٹرنیٹ سے ان کی قانونی حیثیت بے نکاب ہو جائے گی اس لیے وہ حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی بند کر دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایران کے وزیر برائے انفرمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی پر انٹرنیٹ رسائی بند کرنے میسجنگ اپلیکیشن جس کی مدد سے لاکھوں ایرانی ایک دوسرے سے اور بیرونی دنیا سے رابطے میں ہیں اس کی بندش پر پابندی آئیت کر رہے ہیں امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی وزیر محمد جواد آزری پر آئیت پابندیوں میں امریکی حدود میں جائداد منجمیت کرنا اور امریکی افراد سے کسی بھی قسم کے معاملات سے روکنا شامل ہے ناظرین اکرام مذکورہ اعلان کے بعد ایرانی وزیر محمد جواد آزری نے کہا کہ میں پہلا شخص نہیں ہوں جس پر پابندی لگائی گئی ہے مجھ سے پہلے ایران کی آئی سی ٹی سٹار پلس ڈیویلپرز کینسر کے مریضوں اور وہاں موجود اپی ڈرمولائیسز کا شکار بچوں پر بھی پابندیاں آئیت کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیٹ تک رسائی کی وقالت جاری رکھوں گا اور امریکہ کو ایران کی ترقی روکنے نہیں دوں گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ ایران کی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے غیر متوقع فیصلے کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے تھے ایران کی حکومت نے کہا تھا کہ ابتدائی ساٹھ لٹر پر پچاس فیصد اضافہ ہوگا اور ہر ماہ اس سے تجاوز پر تین سو فیصد اضافہ ہوگا قیمتوں میں اضافے کے بعد سیر جان کے علاوہ دیگر شہروں عبادان احواز بندر عباس ہرجند اور دیگر شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ایران میں احتجاج سے متعلق ایمنسٹری انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 21 شہروں میں کامز کم 106 مظاہرین مارے جا چکے ہیں تنظیم نے مزید کہا تھا کہ امباد کی اصل تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو بتائی گئی ہے دوسری جانب ایران نے سرکاری طور پر کم از کم پانچ افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی تھی جن میں تین سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر مظاہرین نے چاکو کے وار سے قتل کر دیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ ایران معاشی حوالے سے امریکی پابندیوں کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہے اور حکومت نے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد انسانی حقوق کی تنظیم امنسٹری انٹرنیشنل کی جانب سے ایران میں گزشتہ دو ہفتوں سے جاری مظاہروں میں سو اپراد سے زائد ہلاکتوں سے متعلق بیان پر اقوام متحدہ نے ہلاکتوں کی ریپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا اور طاقت کے استعمال کی خلاف متنبع بھی کیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ مظاہرین کے خلاف براہ رات اسلاح کے استعمال سے متعلق ریپورٹس پر تشویش ہے جس کے نتیجے میں ایران میں بڑی تعداد میں امبات ہوئیں تاہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان نے خبردار کیا کہ تین روز سے ایران میں انٹرنیٹ بند ہونے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کرنا مشکل ہے انہوں نے جنیوہ میں صحافیوں کو بتایا کہ ایرانی میڈیا اور دیگر ذرائع کے مطابق مظاہروں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں اور آٹھ صبحوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے جبکہ ایک ہزار سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے تاہم تمام تر صورتحال پر ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ زیر حراست افراد نے اطراف جرم کیا ہے کہ انہیں ایران میں اور ملک سے باہر تربیت دی گئی ہے اور سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کرنے کے لیے رقم دی گئی ہے ناظرین اکرام اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی حکام اور سیکیورٹی فورسز سے اسرار کرتے ہیں کہ وہ پرامن ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کریں انہوں نے مظاہرین سے بھی کسی تشدد اور عملاق کو نقصان پہنچائے بغیر پرامن احتجاج کا مطالبہ کیا